جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جو نئے چینل کو وزٹ کرتے ہیں ان کیس دے لائک تو وہ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جو اب معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں اور بہت سارے فیصلے جو ہیں نا اگلے میں یہ سمجھتا ہوں مطلب اگلے مہینے میں جون کہہ لیں جون جولائی جو ہیں نا میں اگر چیز بات کو پسند نہیں کرتا کہ پشین گویاں کی جائیں سیاسی پشین گویاں کی جائیں لیکن اپنے ریڈنگ جو ہے نا وہ شیئر کی جانے چاہیے سو آپ کو آنے والے دنوں میں سپیشلی جون کہ ٹھیک ہے جون is very important لیکن میرا خیال ہے جولائی میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں اور یہ حکومت نے کرنا ہے مجودہ حکومت نے یا establishment نے کرنا ہے کہ ہم نے اگلا یہ جو سیناریو بنانا ہے پاکستان میں وہ کس طرح کا بنانا ہے کس طرح کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے نا لے کر جانی ہے کہ election کرانے ہیں نہیں کرانے election ہونے ہیں تو ان کے بعد وزیر عظم کاؤن بنے گا کاؤنسی پارٹی جو ہے اس کو سامنے لے کر آنا ہے election کس کو جتوانا ہے alliance بنوانا ہے جتوانا کسی ایک پارٹی تو صاف جار ہے اس کو majority تو مل سکتی ہے لیکن ایک سو بہت ترجہ وہ simple majority یا two third والے دور تو چلے گئے ہیں وہ آخرے وہ جو مزے تھے وہ تو اب نہیں رہے سو بہت ساری چیزیں یہاں پہ فیصلے ہونے عمران خان صاحب کا کیا کرنا ہے نواز شریف صاحب کا کیا ہونے انہوں نے لندن سے آنا ہے نہیں آنا گرہ یہ election آپ ہی نوز کرتے ہیں پنجاب میں election کروانے ہیں جنرل elections ہیں وہ ہونے سو پورے ملک میں آپ نے جو یہ کی فیصلے کرنے ہیں سارے ہیں اس کے نواز شریف صاحب کی واپسی ہے عمران خان صاحب کا ہے کیا ان کو سزا ہوگی ڈس کوالیفائی ہوں گے یا ان کی پارٹی بین ہوگی یا اس کی پارٹی کے لوگوں کو کیا ان سے related فیصلے کیے جائیں گے یا پھر اس کے بعد people's party اگلے اس کے لیے کیا شیئر مانگے گی جو next after election جو ہیں یہ کیا چاہیں گے شباز شریف صاحب کے جو اس وقت چال رہے ہیں establishment کے ساتھ بڑے اچھے جا رہے ہیں تو کیا ان کو ہٹایا جائے گا کوئی نیا وزیراعظم رہا جائے گا so lot of questions جو ہیں نا ان کا ان کا فیصلے جو ہیں میں سمجھتا ہوں especially یہ امران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو قسمت کے فیصلے ہیں وہ سارے جلائی میں ہونے پھر انہوں نے اگر اگر وہ واپس آتے ہیں یہ نواز شریف صاحب تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے وہاں سے بھی ان کو وہ دیکھنی ہے کہ ان کو اگر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے سزا ان کو ہوئی ہوئی ہے ان کو پٹیشن کا رائٹ جو ہے وہ تو مل کیا ہے سو وہ بھی دیکھنا ہے سپریم کورٹ نے بھی اس میں آنا ہے تو lot of جیسے میں نے کہنا issues جو ہیں جولائی میں آپ کو نظر آئے گا سب سے بڑا جو جولائی میں big چیز ہوگی جو کرنی ہے اس کو مجودہ یا رجیم کو یا ہمارے establishment اور ہمارے تمام power players ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ہم نے الیکشن کرانے ہیں یہ سب سے big question ہے یا ہم نے کوئی مزید ایک سال چھ مہینے کوئی financial کوئی emergency کے نام پر جس کی باتیں بھی ہو رہی تھیں یا ملک کے مجودہ جو کوئی حالات ہیں ان کو آپ نے excuse بنا کے آگے لے کر جانا ہے اور آپ نے نگران حکومت قیم کرنی ہے انہی کے ذریعے آگے نہیں جائیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں کچھ تھوڑی سی کچھ لوگوں سے یہ بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ model جو ہے وہاں پہ پنجاب والا model جو ہے وہ center پہ بھی applicable ہو سکتا ہے کہ آپ اگست میں جب ختم ہوگی tenure اس مجودہ یا assembly کی تو اب آپ اگست میں ایک نگران حکومت قیم کر دیں نگران وزیراعظم لے ہیں اور پھر اس کی cabinet بنا دیں اور پھر وہ ٹھیک election کی تو آپ کو یاد ہو پنجاب میں بھی یہ کچھ ہوا تھا ہاں جی election کروا رہے ہیں چودہ میں کو ہو جائیں گے اپریل میں ہو جائیں گے فلان ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو extend کر لے جائیں اور in the meanwhile عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں سبتمبر میں وہ بھی retire ہو جائیں گے نئے چیف جسٹس آب آئیں گے ان کے سامنے عرضی کی جا سکتی ہے کہ سر حالات جو issues اس طرح کے ہیں کہ ہم continue نہیں کر سکتے اور ہمارے لئے مشکل ہے نئے election کرانا اور آپ ہمیں financial emergency ہے یا آپ کو دی کر کوئی اس طرح کے کوئی administrative whatever issues ہیں آپ کو تھے حکومتوں کا پاس کئی کوئی excuses ہو سکتے ہیں تو لہٰذا نگران حکومت کو continue کرنے کرنے دیا جائے جب تک ہماری political stability نہیں آتی جب تک economic stability نہیں آتی ہم afforded adventure نہیں کر سکتے کہ ملک جو ہے in the middle of crisis economic crisis جو ہے اس وقت IMF سے آپ کی deal نہیں ہو پا رہی آپ کو ابھی تک آپ کا ڈالر جو ہے وہ control میں نہیں آ رہا آپ کی آپ export import کے issues جو ہیں وہ چل رہے ہیں لوگوں کے مہنگئی کے issues چل رہے ہیں patrol ڈیزل اور سب prices آپ کے سامنے ہیں سو ان حالات میں پاکستان یہ afford نہیں کر سکتا کہ نئے elections ہوں اور نئے خرچیں ہوں ایک termail ہو پاکستان میں جلسے جلوس ہوں ایک دوسرے پہ تابر توڑ حملے ہوں خدا نہ خواستہ کوئی riots ہوں کوئی ایک دوسرے کو اب کوئی election کے موقع پہ کیا کچھ ہوتا ہے میں ہر صوبے میں ویلنس ہوتے تشدد میں بڑے سار لوگ اچھے خاص مبارے جاتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ excuses جو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو سکتے ہیں یا ہوں گے جو کل کو اگر اس طرح کا کوئی plan منصوبہ لے کر آتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے یہ continue کرے اور یہ تمام reform جو ہونی ہیں major کوئی کوئی surgery ہونی ہے کوئی economic surgery ہونی ہے کوئی financial ہونی ہے administrative ہونی ہے political ہونی ہے تو ان کے موقع دیا جائے سو یہ بڑا پرانا model ایک ہمیشہ رہتا ہے بنگلہ دیش model اس کو کہتے ہیں کہ دو تین سال جو ہیں نگران حکومت لا کے اس کے ذریعے جو tough فیصلے ہیں مشکل فیصلے ہیں وہ کرائے جائیں ایسی حکومت جس کو political یہ cast کی فکر نہ ہو political repercussions کی political ان کو threat نہ ہو مارا vote bank مارا جائے گا لوگ بھاگ جائیں گے leader نہیں رہیں گے سو اس طرح جو لوگ لے جائیں تو اس کے بعد سال دو سال بعد election کرائے جائیں تو پھر جو party جیتے آپ اس کو وہ دے دیں اور یہی کچھ بنگلہ دیش میں بھی ہوا تھا جو model ہے جس کے بعد سینہ واجے صاحبہ جو ہیں وہ آئیں تھیں دو ہزار آٹھ نو میں میرا خیال ہے اس کے بعد ابھی تک وہ واپس نہیں گئی اور پچھلے کئی سالوں سے وہی election جیت رہی ہے اور وہی بیٹھی اور اپنے انہوں نے جو opponent سے تقریباً وہ کسی کو پھانسیاں دیں کوئی جیل میں گیا کوئی 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 disqualify ہوا وہ سب کچھ بنگلہ دیش میں وہ model بھی ہم نے دیکھا ہوئے سو اب آپ کے لیے فیصلہ یہ کرنا ہے اگست میں کہ آپ نے ایک نگران حکومت لانی ہے اور نگران حکومت کے ذریعے چیزیں جو ہیں وہ چلانی ہے اب اس پہ صاف جارے اس وقت عمران خان صاحب ہیں party ہے لوگ ہیں وہ react بھی کریں گے اس پہ ان پہ دباؤ بھی بڑھے گا جو میں پہلے بھی اپنے وی لاک میں کہہ چکا ہوں کہ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا ان کو یہ postpone کرنا election جیسے انہوں نے پنجاب election تھے ایک سوبے کے election تھے تو لہذا دنیا کوئی سے غرض نہیں تھی دنیا میں بات کر رہا ہوں اقوام متحق کو سپوچلی غرض نہیں تھے اگرچہ انہوں نے human rights issues وغیرہ پہ کچھ بیان آتے ہیں امریکہ کو human rights related issues پہ زیادہ ان کے senatorز یا ان کو بیان آتے ہیں European Union Britain وغیرہ سارے ملکوں سے ہیں کہ چلیں ایک صوبے کے election تھے جی اب ہم ابھی نہیں کروا رہے ہم جا administratively کوئی issues ہیں یا جو بھی ہیں لیکن اگر ایک ملک election نہیں کر رہے گا پاکستان جیسا ملک جس کو بار بار کہتے ہیں nuclear ملک ہے ایک اہم ملک ہے اس کتے میں وہ election نہیں کر رہے گا تو دباؤ بڑھ جائے گا وہ پھر بہت سارا narrative عمران خان صاحب کا ہے ان کی party کا ہے جو انٹرنیشنل جو ان کو support مل رہی ہے اس میں اضافہ ہو کر حکومت کے لئے مشکل ہو جائے گا اپنا کو defend کرنا سو وہ یہ میری reading تھی کہ آپ کو اختوبر میں election کرانے پڑھیں گے اور آپ کو کرانے چاہیے میرا خیال ہے آپ کو بعض چیزیں جو ہے نا ہوتی ہیں election ہوتے ہیں جنگوں کے دنوں میں بھی election جو ہے نہ ہوتے رہے ہیں بہت سارے ملکوں میں بے anyway آپ جب آپ لاتے ہیں اگر یہاں پہ ایک caretaker setup لاتے ہیں اور caretaker setup کو ایسے ہی continue کراتے ہیں جیسے آپ نے پنجاب میں کرایا ہے تو پھر آپ کے پاس سیاستدانوں کو کیا ایسا کا specially نواز league جو ہے اس کا caretaction ہوگا definitely یہ چیزیں اگر جاتی ہیں آگے یعنی قرآن حکومت چلتی ہے تو اس میں تو پھر people's party کی اور مولانا فضل امان صاحب کی اور نواز league ان تمام کی blessing آپ کو چاہیے ہوگی ان کی support آپ کو چاہیے ہوگی یہ ممکن ہے کسی stage پہ یہ تینوں چاروں party جو اپنی support ویڈ رہا کریں نہیں جی ہم تو اس حق میں نہیں ہیں ایک ہوتا ہے آپ کو lip service کرنی پہتی ہے فر اس کی کنزمشن کے لیے public کنزمشن میڈیا کنزمشن کے لیے تاکہ ہمارے پہ دباؤ نہ اور ہمیں undemocratic powers کے طور پر لیبل نہ کیا جائے لیاز آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں نئی جناب دیکھیں جی ہونے چاہیے کر لیں جیسے اب تقریریں وغیرہ سنتے رہے تھے اس میں main جو role ہے آپ نے note کیا ہوگا وہ اسے والی زرداری صاحب کے ہے زرداری صاحب اس وقت اپنے آپ کو gear up کیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو پنجاب میں بھی نظر آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ political family سے بھی مل رہے ہیں لوگ ان کے party میں بھی شامل ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے بڑے نام ہیں ان کو وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو لہور میں ملاقاتیں کر رہے ہیں active ہیں یہ activity آپ کو نواز league میں نظر نہیں آتی آپ note کریں یہ mysteriously مطلعہ وہ نہیں لگتا کہ ان کو کوئی کہ دو تین مہینے بعد election ہونا ہے یا اگست میں نئی ایک حکومت بن نگران حکومت آنی ہے اور اختوبر میں آپ نے election کرانا ہے جس کا آپ سپریم کورٹ میں بھی کہہ چکے ہیں وہاں پہ خموشی ہے وہاں پہ ٹھنڈ پروگرام ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہمارے ہمارے دیاتی علاقوں کی زبان میں کہ must must پروگرام چال رہا ہے کوئی tension نہیں ہے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کوئی worry کو کرنا ہے نواز شریف نے آنا ہے cases ہونے ہیں تقریریں ہونے ہیں جلسے جلوس کس کو ہمیں ٹکڑ لینے ہیں زرداری سا بندے لے کے جا رہے ہیں جہاں کے ترین سا بندے لے کر جا رہے ہیں باقی parties اپنے آپ کو group کرنے کے کوشش کر رہی ہیں تو ہم چھوپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرکر بھی تھوڑا سا حیران ہوگا آپ اور ہم بھی حیران ہو لوگ پوچھ بھی رہے ہیں یہ mysterious silence کیوں ہے کیا اس کے پیچھے کہ وہ there is any method behind this madness کہ کچھ تو ہے جس کا وہ چھوپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سو یہ چیزیں ساری indicate کرتے ہیں کہ still وہ اسی double mind میں ہیں کہ جناب کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے کیا election جو ہے وہ ہونے چاہیے اور میری تلاج یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے بہت جو اہم ممالک ہیں they are feeling very comfortable اس کے ساتھ even establishment جو ہے شباز شریف کے ساتھ اب ان کا بس نہیں چال رہا ہے کہ counts are constitutional legal کو ایسے ایک طریقے نکالے ہم کہ شباز شریف صاحب جو ہنا اس کو continue کریں اور ہمیں election جو ہے نا اس میں نہ جانا پڑے یہ ان کے لیکن آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اچھا اس میں آپ آپ یہ دیکھیں گے اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو اس کے بعد نگران حکومت سیٹ اپ جو ہوتے اپوزیشن لیڈر خیر وہ پتہ راجہ ریاض صاحب ہیں وہ تو گھر کی بات ہے اگر اس کے بعد آپ نگران وزیراعظم بنانا بھی ہے تو کچھ دنوں کے لئے تو وہ وزیراعظم وہ ہی رہ سکتا ہے جو مجودہ وزیراعظم ہے اگر بہت زیادہ اپینیاں نہ ہو گیا تو جناب وہ پارلیمنی کمیٹی پھر وہاں سے چیف الیکشن کمیشنل کو چلا جائے گا سو پندرہ بیس دن سے زیادہ تو ڈیلے آپ اس کو نہیں کر سکتے وزیراعظم آپ نے لانا ہے سو نگران وزیراعظم کون ہوگا جس پہ پیوز پارٹی کو اتراز نہ ہو جس پہ شباز شریف صاحب کو نہ ہو مولونا صاحب کو نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کو نہ ہو چاروں کو مل کو ایسا بندہ ڈھوننا پڑے گا جو ان کا ٹواسٹ وردی اور جو ڈیچ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہیں موصلی یہ دیکھا یہ ہے کہ ڈمی ٹائپ بلکل ٹوث لیس قسم کے وزیراعظم جو ہیں وہ آتے رہے ہیں جن کی کوئی پاورز نہیں تھی جن کے پاس کوئی ایسا کوئی کوئی کلاؤٹ نہیں تھا بس ٹھیک ہے گاڑی دے دیا ہے آپ کو پروٹوکول دے دیا ہے ہیلیکاپٹر دے دیا ہے آپ جو فیتے شیتے کاٹیں اور دو دھائی مینے بعد اب گھر جائیں وہ بندہ بھی آپ نے ڈھونڈا ہے سر تو یہ بڑے اس پہ زرداری صاحب کا جو ایکٹیو ہیں آپ نے نوٹ کیا وہ زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا آپ کے الیکشن تو میری مرضی سے ہوں گے نوٹ کیا آپ نے بڑا اہم ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ الیکشن جو ہوں گے وہ تو میری مرضی سے ہوں گے آئی ویل آئی ویل ڈیسائیڈ اب اس کے پیچھے بہت ساری میرا خیال ہے نا وہ ہے اس کی ڈیپٹ میں جائیں اس سے یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو یہ خبر ہے اور ان کے ساتھ رہے ایک پولٹیکل پورٹنر ہے اسٹیویشمنٹ کے ساتھ ان ہیں باقی پاورز کے ساتھ انہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ انڈسٹینڈنگ ہے کہ جناب کے یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا وہ ہے الیکشن جو ہے نا ان کو ڈیلے کیا جائے ایسے جیسے پجاب کی الیکشن جو ہے نا وہ ڈیلے کیے گئے ہیں سو وہ ابھی سے ایک اپنا انہوں نے انہوں نے میسج بھیج گیا ہے تو پاورز کنسانڈ کہ بھائی صاحب آپ اگر اس طرح کی چیزیں کر بھی رہے ہیں نا تو وہ آپ کو ہم سے بات چیت کرنی پڑے گی ہمیں کوئی آشورنسز دینی پڑے گی کہ الیکشن کرائیں گے تو کیسے سال بعد کیا سیچویشن ہوگی کیسے بنے گا اگر سال بعد الیکشن ہوتے میں سے دیکھا جائے تو نواز لیگ کو تو سوٹ کرتے ہیں کہ ایک سال میں اتنا کچھ بدل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ پچھلی حکومت کے ایکس آمیشن اور کمیشن کیا تھا عمران خان صاحب کو دیکھ لیں جنوری فروی دوہزار بائیس کے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو دیکھ لیں ان کے ان کے وزیر جو ہیں وہ چینل پہ وہ ٹی وی شوز میں نہیں جاتے تھے دار کے مارے کہ ہم کیا ڈیفینڈ کر رہے ہیں لوگ اس وقت لڑتے تھے ہمارے سر پھوڑتے تھے جو اب عمران خان صاحب پہ ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے بولتے نہیں مر کے تباہ ہوگے برباد ہوگے سنی ہوئے ہم نے ساری چیزیں اب یہ ایک سال بعد ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ سارے کہتے ہیں نئی جناب عمران خان صاحب کا دور اچھا تھا وہ تو بہترین کام چل رہا تھا ان سے آپ لوگوں نے ان کو ہٹا کے اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے تو اب آپ سوچیں کہ سال بعد ایک درمیان میں کوئی آ جاتے کے اگر حکومت آ جاتے وہ اس طرح کی کیونکہ اس کو پاپولارٹی سے کوئی کنسرن نہیں اس کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کوئی پولٹیکل کاس نہیں ہے وہ بھی یہی روٹ لے تھے سال بعد تو نواز لیگ جو ہے یہ تو اچھی خاصی دوبارہ ریوائی ہو چکی ہوگی لوگ بھول چکے ہیں کہ لوگ کہیں کہ نہیں یار کہ وہ جو پچھلا ایک سال تھا شباز شریف صاحب اللہ وہ بڑا اچھا تھا ڈالر بھی کچھ نیچے آ گیا تھا پٹرول کے قیمت میں کچھ کم ہو گئی تھی کچھ ہمیں کنسیشن بھی مل گئی ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا ہمیں یہاں پہ ایک لیپ ٹاپ بھی ملنا شروع ہو گئی اور بہت سے لوگ جو ہیں ہمیں فری آٹا پہ مل رہا تھا لوگ پھر نہ وہ ریزن ڈھونڈ لیتے ہیں ایک کسی یہ پچھلے رجیم کی اس کی طریف کرنے کے لئے اور مجودہ جو حکمران ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے کے لئے پھر خود ہی لوگ گھر بھی لیتے ہیں ڈھونڈ بھی لیتے ہیں اور پرانی باتیں انہیں یاد بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آج کل عمران خان صاحب کی یاد آتے ہیں سال بعد ان کو ان کی شباز شریف صاحب کی یاد آنا شروع ہو جائیں نہیں یار وہ دور بڑا اچھا تھا یہ جو نگران بیٹھے ہیں پچھلے ایک سال انہوں تبعی کر دی سو ایک سال بعد اب الیکشن میں جاتے ہیں تو بڑی ہاتھ تک نواز لیگ فیل کرے گی کہ ہم تو بڑا ریوائی ہو چکے ہیں ہماری جو نیوٹرلائز ہو چکی ہیں ہماری جو نلیکیاں تھیں نا اہلیاں تھیں میس میں نے میڈ تھی جو بھی ساری چیزیں تھیں سو ان کو بھی سوٹ کرے گی یہ بات اب بھی فورا جاتے ہیں الیکشن میں وہ تو دین ان کو تو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سارے مسائل ہیں زرداری صاحب اس لیے اپنے آپ کو دور رکھا ہے کہ ان کو فیل ہوتے نہیں اگر اب ہم اکتوبر میں الیکشن جاتے ہیں سین تو ان کے پاس ہے تو وہ ایک محول تیار کر چکے ہیں وہاں پہ سہوت میں وہاں سے پچیس تیس سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں اگر انہوں نے حکومت بنانی ہے یہاں پہ اسلامباد میں چالیس چالیس پنتالیس وہاں سے سین سے لے کے آتے ہیں پچیس تیس آپ وہ سہوت سے سریکلاؤں سے ملتی ہیں کچھ ادھر ادھر سے ملا کے پھر آپ ساتھ میں الانسز ہو جاتے ہیں مولان صاحب ہیں ایمکو ایم ہے باپ ہے فلانا ہے آپ حکومت بنا لیتے ہیں دو ادھر اٹھار یہ ساری دو ازار وہ آٹھ میں بھی ایسے بنائی تھی انہوں نے سو انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ اکتوبر میں ہوتے ہیں تو میرا اتنا بیکج نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹا وہ وزیر خارجہ ہے وہ یہ وزیر عظم نہیں ہے اس وقت سارا جو تنقید کا روخ ہے وہ سارا کا سارا شباہ شریف صاحب پہ ہے نون لیگ پہ ہے ان پہ ہے پنجاب ہو یا وہ سینٹر ہو سو انہیں فیل ہوتے ہیں کہ ایک سال بات پتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم کیا پرفارمنس دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے سو زرداری صاحب کو اس فیور میں رہیں گے کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چیز جس پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ کر رہیں گے الیکشن کب ہوں گے دوسری طرف نواز لیگ جو اس کو لگتے نہیں کہ عمران خان صاحب کا کرزمہ جس طرح توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت سارے چیزیں جو ان کی فیور میں جا رہی ہیں خان صاحب کے خلاف جا رہی ہیں انہیں لگے گا کہ نہیں ایک سال اگر کنٹینیو کرتی ہے نگران حکومت تو ہمارا اس میں بھلا ہے برحال یہ ابھی یہ ساری چیز انڈر ڈسکشنز ہیں جیسے میں نے کہا جولائی is a very key month جولائی میں جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان میں آنے والے پورے اگلے سال یا اگلے پانچ سالوں کہیں یا اگلے ایک سال نگرانوں کا کہیں یا اکتوبر میں الیکشن کرانے کا فیصلہ جو ہے نا نواز شریف کی واپسی پھر جہاں کی ترین کا سپریم کورٹ میں جانا نواز شریف صاحب کا جانا وہاں سے ریلیف کی کوششیں عمران خان صاحب لڑ سکیں گے نہیں لڑ سکیں گے بین کرنا ہے پارٹی کو کیا کرنا ہے کتنے گروپس بنائیں یہ سارے فیصلے جو ہے نا سر یہ جولائی میں ہونے ہیں